لوگوں کے ساتھ جو ترقی ہوتی ہے ملکے وہ پائدار ترقی ہوتی ہے تو اس سسلے میں پھر ہمیں سوچ بچار کی اور پھر داپٹر ناصر نے مجھے یہ بتایا کہ اربن ایریاز کا موڈل ہے انٹرنل ایکسٹرنل کمپوننٹ پہ اور یہاں پر جو بندہ ہے جسے ملنا چاہیے وہ نظیر احمد ورٹو خیصلہ باد پہ اور پھر میں ایک دن وٹو صاحب کے ساتھ بزارا اور پھر اس کے پروجیک کو سمجھا پھر یہ تیپ آیا کہ وٹو صاحب جو ہے وہ ہمارے اس میں مدد کریں گے پارٹنر بنے گے اور پھر وٹو صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے انجمل سماجی بیبوک کے ساتھ اس کا پروجیک کو ڈیزائن کیا واسا کو شامل کیا اور پھر کمیونٹی کو شامل کیا اور اس پروجیک کو اس طرح سے دعا دوں گا ویجن کو سلمان گنی صاحب کی جس نے اس پروجیک سمجھا اور جو نوٹ ان کا ام نے بھیجے تھا اس پر انہوں نے لکھا دیں ایکسلنٹ پروجیکٹ اور کیپ می امجے اس نے اپنی الگ ڈیمنشن دے دی ہے کیونکہ شہروں میں اس طرح کا پروگرام واسا کی تعاون سے نہیں ہوا امیاب ہو گئے ہیں ادارہ بنانے میں کمیونٹی جس کو باسکو کہتے ہیں جو انٹرنل یا اندرونی کام ہے اس کے آپریٹر کے طور پر کام کر رہی ہے